السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے حضافہ ایڈوانی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایڈی ایکزورٹک فنچس پاکستان تو دوستو آج کا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم لوگ بڑس سے ریلیٹڈ بڑس کی موٹیشن سے ریلیٹڈ بات کرتے رہیں گے بات کرتے رہیں گے کہ کون سے بڑ کے اندر کون کون سے موٹیشنز ہوتی ہیں کون کون سے کلر ہوتے ہیں اور ان کے اندر ویلیو کون سے کلر کی زیادہ ہوتی ہے کون سے کلر کی کم ہوتی ہے اینشورٹ مطلب یہ ہے کہ سٹارٹنگ کون سے کلر کی 하وتی ہے اور سٹپ بائ سٹپ اوپر کون کون سے کلر جاتا ہے اب ہم میں دوسرے سیٹ اپ کے اندر موجود ہوں جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے اگزوٹک فنچس کا جو میرا دوسرہ سیٹ اپ ہے میں بھی اس کے اندر موجود ہوں تو ابھی آج کی ویڈیو آول کے پر ہے آول فنچ جس کو بیچینو فنچ بھی بولتے ہیں اور بھی دبل بریڈڈ فنچ بھی کہتے ہیں اور بھی مختلف نام ہے اس کے ٹھیک ہے اور تو how many mutations we have in آول فنچ and how many mutations in آول فنچ مطلب یہ کہ کتنی mutations آول فنچ کے اندر موجود ہیں اور کتنی mutations ہمارے پاس آول فنچ کے اندر موجود ہیں جہاں تک پاکستان کی بات میں کرنا ہوں ٹھیک ہے تو آج آول فنچ کا ٹوپیک انشاءاللہ آنے والے وقت میں سٹار شاوٹ ٹیل ڈائیمنڈ گولڈین وغیرہ دیکھیں ایک ورائیٹی نہیں یہ بہت سی ورائیٹی ہیں بہت ساری فنچ کی ورائیٹی ہیں اس کے ساتھ سے ہم لوگ بات کرتے رہیں گے اچھا جو آول کی جو mutation ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا نہیں لگتی اچھی ڈس لائک کیجئے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور جو بھی کوشن ہو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آول کی جو سب سے پہلی mutation ہوتی ہے جو وائلڈ کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے گریے گریے بیک میں آپ کو پچر بھی سکرین پر دکھا دوں گا اور ویڈیو کے اند میں میرے پاس جو پیرز لگے میں اس کے اندر بھی میں آپ کو دکھا دوں گا ٹھیک ہے پہلے آپ لوگ بات کو سمجھ لیں پھر ہم لوگ ویڈیو کے اندر چیز بھی دیکھ رہیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آول کے اندر جو سب سے پہلی mutation آتی ہے جس کو وائلڈ برڈ کا جاتا ہے جو جنگل میں پائی جاتی ہے یا پھر جہاں سے آول کی نسل سٹارٹ کری گئی جہاں سے آول کو پکڑ کے لائیا گیا وہ کلر جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے گریے کلر پوری گریے کلر کی بیک ہوتی ہے بلیکش گریے کلر کی بیک ہوتی ہے اور وائٹ کلر کے سپورٹس ہوتے ہیں اس کے پر کے اوپر سینہ وائٹ ہوتا ہے فیس وائٹ ہوتا ہے اس طرح کا کچھ کلر ہوتا ہے میں انشاءاللہ پکچر سکرین پہ لگا دوں گا تو اس کو ہم کہتے ہیں گریے آول دیکھیں اب اس کے اندر ہمارے پاس آتی ہے فاؤن آول دیکھیں فاؤن آول جو ہے اس کے جو بیک ہوتی ہے فاؤن کلر کی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ہارڈ کریم کلر کی ہوتی ہے مطلب دارک کریم کلر کی ہوتی ہے ایک کریم ہوتا ہے بالکل لائٹ اور ایک دار ہوتا ہے چوکلیٹ شیڈ ٹیپ کے ہوتی ہے تو اس کو ہم لوگ فاؤن آول بولتے ہیں میں اس لیے اتنا رومن ورڈز کا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہر کوئی یہ فاؤن گری اور چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا تو اس لیے میں اتنے رومن ورڈز کا بھی استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہر عام آدمی اس بات کو سمجھ سکے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آتی ہے اس سے اوپر کیٹیگری میں ہمارے پاس آتی ہے فاؤن آول اب ہم لوگ دونوں کی ویلیو کی بات کر لیتے ہیں ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں میں پرائز آپ کو فکس نہیں بتا رہا کیونکہ دیکھیں مارکٹ کا پرائز کبھی کچھ ہوتا ہے کچھ بریڈر کا کچھ پرائز ہوتا ہے کچھ بریڈر کا کچھ پرائز ہوتا ہے تو ہم کسی بھی چیز کی فکس پرائز کی بات نہیں کریں گے ایک اور مسئلہ جو پرائز کے اندر یہ آتا ہے کہ میں آج آپ کو پرائز بتا دوں گا آپ ایک سال بات بولیں گے کہ میں نے آج ویڈیو دیکھی تو وہ پرائز ہے ایسی بہت ساری پرائز یہ میں پہلے فیس کر چکا ہوں ٹھیک ہے نا تو پہلی بات یہ ایک مثال ہم لے لیتے ہیں کہ گریہ آول کا پیر دس سے پندرہ آزار روپے گا ایک مثال ہم لے لیتے ہیں دس سے پندرہ آزار روپے کا گریہ آول کا پیر ہے تو وہی چیز فون کے اندر ہوگی تو وہ تیس سے تقریبا آپ سمجھ لیں کہ ڈبل پرائز ہوتے ہیں بیس سے تیس ہزار روپے کی ہوگی اگر گریہ کا پیر دس سے پندرہ کا ہے تو فون کا جو پیر ہوگا فاؤن کا جو پیر ہوگا وہ ہوگا بیس سے تیس ہزار روپے کا ایک مثال آپ سمجھ گئے اب اٹھارہ ہزار روپے کا گریہ کا چل رہا ہے تو اس کا آپ ڈبل کرنے کیا بنتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھتیس ہزار پہ انتیس ہزار اس طرح مختلف پرائز جو مارکٹ ویری کر رہی ہوتی اس حساب سے جو مارکٹ ویری چل رہی ہوتے ہیں اس حساب سے ویری کرتے ہیں پرائز سار ہے ٹھیک ہے پہلی بات یہ کلیر ہو گئی اب گریہ آول اور فون آول یہ دونوں کے میں نے آپ کو مارکٹ ویری بتا دی اب اس کے بیچ میں جو آتا ہے گریہ آول فون سپلٹ جس بچے کے اندر فون کی بلڈ ہوتا ہے فون پیرنٹس کا بلڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فون سپلٹ اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں جو میں کلیر کرنا چاہوں گا کچھ لوگ جو فون آول فون سپلٹ بول کے بیچتے ہیں وہ ایکچولی فون سپلٹ نہیں ہوتا اب میں آپ کو کلیر کر دوں جب آپ دو گریہ آول کو فون سپلٹ دو گریہ آول فون سپلٹ کو آپس میں جوڑو کے تو اس میں سے آپ کے پاس بچہ آئے گا دیکھو پہلی بات یہ آپ لوگ سمجھ لو کہ ہر برڈ کی مٹیشن الگ لوگ ہوتی ہے ضروری نہیں ہے ہر برڈ کے اندر ایسا ہو کہ میل سپلٹ ہے تو فی میل بھی سپلٹ ہوگی کچھ برڈ ایسے ہوتے ہیں جس میں خالی میل سپلٹ ہوتا ہے یہ ساری جینیٹکس ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ سمجھائیں گے ساری ڈیٹیل میں بات کریں گے پہلے ہم مین جڑو کو سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا جو بیسک چیزیں ہیں جو ویشوال ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے ان کو سمجھ لیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ آنے والے وقتوں میں جینیٹکس کے اوپر بھی جائیں گے میں آپ کو جینیٹکس بھی سمجھاتا ہوں گا کہ کس طرح کی کیا جینیٹکس ہوتی ہیں اور کس کو ہم کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے سمجھ لیا گری آول کیا چیز ہوتی ہے پھر آپ نے سمجھ لیا فون آول کیا چیز ہوتی ہے اب ان دونوں کے بیچ میں آتا ہے فون سپلٹ گری بیک گری بیک فون سپلٹ اب اس کے اندر میں آپ کو یہ کیلئے کر رہا تھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں لوگ دو گری فون سپلٹ برڈز کو لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے میل فون سپلٹ لگا دی اس کے ساتھ گری کی فیمل لگا دی گری فون سپلٹ لگا دی اس کے اندر سے ہمارے پاس بچے آ رہے ہیں فون کے اور گری کے آ رہے ہیں اب جو گری کے بچے آ رہے ہوتے ہیں لوگ اس کو فون سپلٹ بول کے بیچتے ہیں یہ چیز غلط ہے ابھی آپ کہیں سے بھی برڈ پرچیس کرو ابھی ہم آول کی بات کریں تو آول سے ریلیٹڈ بات کریں گے کہیں سے بھی آپ آول کا بچہ پرچیس کرو تو آپ نے اس کے پہلے پیرنٹس دیکھنے اگر اس کے پیرنٹس ایسے ہیں کہ دونوں گری لگے ہوئے ہیں اس میں سے اس کے پاس فون کے بچے آ رہے ہیں تو وہ جو آپ کو گری دے رہا ہے وہ فون سپلٹ نہیں کہلائیں گے وہ کہلائیں گے پوسیبل ٹو فون سپلٹ پوسیبل ٹو فون سپلٹ کہاں پر یوز ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے دو گری آول لگا ہے میں نے آپ کو جیسے کہ fair фون سپلٹ جس میں سے ہمارے آدھے بچے فون آ گئے اب جو آدھے بچے ہمارے پاس گری کے آ رہے ہیں اس میں ففٹی پرسن جو ہوں گے وہ فون سپلٹ ہوں گے اور ففٹی پرسن نون فون سپلٹ ہوں گے ٹھیکن آب اس کے اندر آپ بولنے گے پہچان کیا ہے اس کے اندر کوئی پہچان نہیں ہے ٹھیکن ہمیں نہیں پتا کہ کون سے گری کے اندر فون کا خون ہے اور کون سے گری کے اندر فون کا خون نہیں ہے سمجھنے میری بات کو تو وہ کہلاتا ہے possible to phone split وہ phone split کے rates میں نہیں جائے گا اب اگر آپ نے ایک پیس phone کا لگایا ہوئے اب اس کے ساتھ آپ نے بھلے phone split لگایا ہوئے یا گرے لگایا ہوئے ٹھیک ہے نا اس میں سے جو گرے بچے آ رہے ہیں نا وہ confirm phone split ہیں اس کو آپ phone split کے rate میں دے سکتے ہیں اور اس کو آپ زبان کے ساتھ phone split دے سکتے ہیں اور سامنے والی کی زبان کے ساتھ آپ یہ لے سکتے ہیں کہ یہ phone split ہے ٹھیک ہے آپ اس کے جو price vary کرے گے اب میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو جیسے گرے آول کا بچہ ہے پانچ ہزار روپے کا phone آول کا بچہ ہے تقریباً دس ہزار روپے کا ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں پانچ ہزار کا ہم گرے کا بچہ پکڑتے ہیں دس ہزار روپے کا ہم phone کا بچہ پکڑتے ہیں اب جو phone split ہوگا نا اس کی جو price ہوگی وہ بیچ میں ہوگی نہ گرے کی ہوگی نہ phone کی ہوگی اس کی price بیچ میں ہوگی سمجھ لیں ساڑھ سات سات ہزار روپے کا وہ بچہ ہوگا میں آپ کو ایوریز اندازہ بتا رہا ہوں میں نے آپ کو جیسے کہا مارکٹ کی جو value چل رہی ہوگی اس حساب سے یہ ساری چیزوں کے prices vary کریں گے یہ نہیں ہے کہ یہ جو میں price بولنا ہوں یہ fix price ہیں یا پر یہ price ابھی چل رہے ہیں میں آپ کو مثال کے لئے سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو بعد میں شکایت نہ آئے اور نہ کوئی reader سے میرے کو شکایت ہے کہ بھائی آپ کی ویڈیو دیکھ کے فلاں نے یہ میرے کو message کرا کہ بھائی rate تو یہ چل رہا ہے میرے ساتھ جیسی بہت ساری شکایتیں آتی ہیں جب ہی میں نے rate show کرنا چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے جی تو میں نے آپ کو مثال دی دی یہ دونوں چیزوں کی تو جب بھی آپ نے purchase کرنا ہے parents دیکھ کے دینا ہے کہ پہلے تو آپ کے پاس phone split ہونا چاہیے اس کی نشانی میں نے آپ کو بتا دی phone split کی کیا ہوتی نشانی نہیں ہوتی زبان سے ہوتا ہے وہ آپ pairing دیکھ کے پتہ کریں گے ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو birds دکھا دیتا ہوں میرے پاس جو pairing ہوئی بھی ہیں اس کا میں آپ کو مثال سمجھا بھی دیتا ہوں اس میں سے ہمارے پاس کیا بچے آئیں گے اور وہ کس کس حساب سے ہم نے لگائے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ادھر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس دو بڑ لگائے ہوئے اچھا دوستو ادھر آپ کو دکھ رہا ہوگا ادھر ہم نے دو بڑ لگائے ہوئے اب اس کی جو آپ کو یہ سامنے دکھ رہی ہے یہ female phone ہے اور یہ جو male آپ کو دکھ رہے ہیں یہ phone split ہے یہ دونوں میرے گھر کے ہی بچے ہیں مطلب میرے پاس جتنے بھی owl وغیرہ ادھر پڑے ہوئے ہیں سارے میرے گھر کے بچے ہیں الحمدللہ ہماری میری اپنی ہوم بریڈ ہے اس میں رنگز بھی آپ کو دکھ رہے ہوں گے پرپل کلر کے دوزار اکیس کے رنگز ہیں اور کوڈڈ ہیں سارے مجھے پتا ہے کون سا phone split ہے اور کون سا نہیں بہرحال میرے پاس سارے ہی phone split ہے الحمدللہ میں نے pairing جیسی قریبی تھی بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ کو سامنے دکھ رہا ہے male یہ phone split کا male اور اس کے ساتھ جو female ہے وہ phone ہے اب مثال کے طور پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر یہ grey کا male ہوتا اور ہمارے پاس سامنے phone کی female ہوتی تب بھی ہمارے پاس جو بچے آتے grey کے اندر وہ کہلاتے phone split وہ confirm phone split ہوتے ہیں 110% phone split ہوتے ہیں ابھی در ہم نے pairing کری یہ phone split کا male لگایا ہے اس کے ساتھ ہم نے phone کی female لگائی ہے تو اس میں سے جو بچے آئیں گے ہمارے پاس 80 to 70% مطلب آپ 75% لے لیں 3 حصے 4 حصوں میں سے 3 حصے ہمارے پاس جو آئیں گے وہ آئیں گے phone کے اور 1 حصہ جو ہوگا وہ grey کا آئے گا وہ ہوگا 110% phone split ٹھیک ہے اب آپ نے grey کے اندر اور phone کے اندر بھی فرق دیکھ لیا ہوگا کیا فرق ہوتا ہے کیا چیز ہوتی ہے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ بات clear ہو گئی ہوگی اگر کوئی بات clear نہیں ہوئی ہے آپ اس کو comment میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے گی اور آپ کو proper guide کیا جائے گا انشاءاللہ اب دیکھیں سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے breeding کے ساتھ ساتھ آپ کو کس طرح مطلب اپنے pairing کرنی ہے کیا آپ اپنے result چاہیے تو کیا آپ نے کرنا ہے وغیرہ ساری چیزیں انشاءاللہ step by step آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو سیکھنے کو ملا ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں نہیں آیا سیکھنے کو کچھ نہیں ملا کمنٹ کر کے پوچھیں پسند نہیں آئی ویڈیو ویڈیو کو ڈسلائک کریں تو ایک اور میں آپ کو اپنا آول کا پیر دکھاتا چلوں ادھر آپ دیکھ رہے ہیں ادھر ہم نے لگایا ہے phone to phone اس کی female بھی ماشاءاللہ phone کی ہے اس کا male بھی ماشاءاللہ phone کا ہے تو اس میں اجائر سی بات ہے اچھا phone bird جو ہوتا ہے نا جیسے آول کے اندر جو phone ہے وہ کبھی بھی گریہ کا split نہیں ہوگا dominant bird جو ہے نا وہ گریہ وہ خالی اپنے اندر phone کا بلڈ لے سکتا ہے ٹھیکی نا وہ آپ کو کبھی بھی phone اپنے اندر گریہ کا color نہیں گریہ کا blood اپنے اندر absorb نہیں کرے گا دیکھیں اتنا میں بھی clear کر رومان words میں کہنے کا مقصد یہ ہم لوگ اتنی رومان words میں بات نہیں کرتے ہم لوگ خلی خلی بات کرتے ٹھیک ے گریہ phone split male اور اس کے دار phone کی female لگائی تو فیلال ابھی میں نے چار پیر لگائیں باقی مزید cages پڑھے میں یہ ہمارے پاس پرانے کیجز اس کو بھی utilize کریں انشاءاللہ ابھی اور بھی وقت کے ساتھ آتے رہیں تو اس میں بھی پیارنگ کرتے رہیں تو امید لائک کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ